اس ویڈیو کلپ کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار چھے سو چھے سٹھ نمبر حدیث اور سات ہزار دو سو سترہ نمبر حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار نو سو ستر صحیح بخاری میں اس کے دو ترک موجود ہیں جو حدیث جنیج جمشید صاحب نے بیان کی اب میں حدیث وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ لفظ بلفظ بیان کر رہا ہوں اس میں وہ غلطی نہ ہو صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امر میں نے بتا دیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے اور یعنی وہ اتنا اس طریقے سے انداز کیا کہ بس میں انڈ ہوں اس حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی یعنی تمہاری موت ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لئے دعا مغفرت کروں گا اور تمہارے لئے دعا کروں گا اگر تم مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ اپنی وہ اس سردرد کا اظہار کر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے دل لگی کی کہ عائشہ ٹھیک ہے اگر تم اس سردرد سے مر گئی تو میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اور کیا چاہیے تمہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا افسوس اللہ کی قسم میں تو آپ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر ہی جاؤں اب یہ یقین کریں مولوی عدیث بیان کر کے عربی یہ پڑھ رہے تھے وہ ترجمہ نہیں تھے کر رہے نیچے اُلٹ اُلٹ پٹانگ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل واضح الفاظ موجود ہے کیونکہ ان کو عزم نہیں ہوتا ان کو کل انہ مانا بشروں بسلکم بھی عزم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ان مولویوں کو جو ہے وہ مئیتی رسولہ فقد اطاع اللہ بھی عزم نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے ان کو کہاں ہی عزم ہونی ہے چیز اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ مر جائیں تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا دل لگی کی ان کا جملہ جو تھا اب اس میں میں گریفت کرنا شروع کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا تو فتوہ لگانا شروع کر دوں تو نہیں اسی کونٹیکس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں اور اسی کو اگر کوئی بیان کر لیتا ہے اس کو فتوہ لگتا ہے وہ جی نبی کی بیوی کو پر کر دیا کسی کے انداز پر بات ہو سکتی ہے کہ یار اس میں یہ مناسب نہیں یہ مناسب ہے گستاکی کا فتوہ لگانے کے لیے پھر پہلے یہ فتوے یہاں پہ لگیں گے اصول ایک ہوگا دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب ہوگا کیوں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کڑے گے بخاری اور مسلم کی متفق اندیس ہے دوگلی پالیسی نہیں ہوگی کتاب و سنت کی نظر میں سب ایک ہے آپ نے سن لیا ایک کیا کہا گیا سورہ الہزاب میں نبی کی بیویوں اگر تم نے بیہ جائی کی تو میں دوگنا عذاب ہوگا کیونکہ تمہارا مرتبہ ایسا نہیں اور اگر نیک عمال کروگی دوگنا سواب ہوگا تو آپ تو اے نبی چاہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے میری موت کو پسند کرتے ہیں اگر ایسے ہو گیا تو آپ اگلے ہی روز کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں اپنے خود اپنے سر کے پھٹنے کا اظہار کر رہا ہوں مجھے سخترد ہو رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کو گلاؤں اور ان کے لیے وسیعت لکھوا دوں تاکہ کوئی دعویٰ کرنے والا اگر دعویٰ کرے یا خواہش کرنے والا خواہش کرے تو وہ نہ کر سکے پھر میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انکار فرما دے گا اور مؤمن اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے یعنی اس میں خلافت کی طرف اشارہ تھا وہ تو بعد میں بتا چلا اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ پونے تین گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو وہ اس حدیث کے کونٹیکس میں دیکھ سکتا ہے یہ خواہش کرنے والا کون تھا سعید ابن عبادہ تھے خزرج کے سردار اور ہمارے محسن ہیں کیونکہ اصحاب سفہ ایک سو پچپن صحابہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت و بکر کی بیعت نہیں کی دی اچھا اسی کا ایک ترک یہ بخاری کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق ایک ہزار چار سو پہسٹھ اور سنن دارمی میں بھی مقدمے میں اسی نمبر ہے مشکات میں پانچ ہزار نو سو اکتر ہے جس کو بریلوی بھی صحیح مانتے ہیں دیوبندی بھی صحیح مانتے ہیں اور اہل حدیث کی بھی اکثریت صحیح مانتی ہے کیونکہ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اسی کے ترک کو البتہ میرے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں امام زہری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اسی لئے شیخ زبیرلی زی صاحب نے بھی اسے ضعیف کہا لیکن چونکہ اب یہ تینوں اہل سنت کہلوانے والے سے صحیح مانتے ہیں لہٰذا میں اس کو ان کے لئے تو ریفرس بنا سکتا ہوں میں پیش کر رہا ہوں اس کا ترک حوالہ میں نے دے دیا مشکات میں اس کا نمبر پانچ ہزار نو سو اکتر ہے سندارمی میں بھی اور سن ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو کر بقی سے واپس میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں سخت در تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے 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 درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ عائشہ میں میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر مبارک جو ہے وہ درد کر رہا تھا اب یہ محبت کا ہی رشتہ تھا کہ دونوں کا بیرک وقت سر درد کر رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہارے لئے نقصان تو نہیں ہوگا ایسی صورت میں میں تمہیں خود غسل دوں گا ایتے مولوی کہنے ہیں جی نکار ٹوٹے جاندے ہیں مرد اپنی بیوی کو مرد سے زیادہ کون اہل ہے کہ غسل دے مصنف عبدالرزاق میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ کو مولا علیہ وسلم نے غسل دیا تھا مولا کا مطلب دلی محبوب من کنت مولا ہو فہاد علی مولا حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمزی سن نسائی القبرہ کے اندر مسلم امام احمد کے اندر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی مولا علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو مصنف عبدالرزاق میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے یہ کہتے ہیں نگاہ ٹوٹ جاتا ہاتھ نہیں لگا سکتا اور جی عورت لاسکتی مرد نہیں لاسکتا اور میں نے دیکھا ٹی وی مولوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور کھا گیا یہ الفاظ بیچ میں سے اور اس نے سبز پگڑی بیانی ہوئی ہے مفتی ہے دعوت اسلامی کا عربی بڑھ رہا ہے ترجمہ بھی غلط کرتا جا رہا ہے اور یہ بیچ میں سے کھا گیا کیونکہ اس کا بابا بیچ میں آنا تھا ان کی فقہ میں تو یہ چیز آرام تھی تو انہوں نے کہا بابا جی نو پہلے بچاؤ اپنے حدیث نو کیے کرنا ہے حدیث تک کی جائے گی تو یہ الفاظ ہی وہ سکپ کر گیا اگر واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم آ کے مطالق میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ میرے گھر واپس آئیں گے پھر اپنی کسی بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ظاہر ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں وفات پا گئے اب یہ حدیث سپورٹیو ہے صحیح بخاری سے بھی کہ واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل دنیاوی زندگی کے آخری دنوں کی یہ باپ تھی بارال اس کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی اب ظاہر ہے کہ وہ بیان کرتے ہوئے ہر بندے کا انداز ڈفرنٹ ہوتا ہے با لوگ کہتے ہیں یہ آپ بھی غصے میں بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی حضرت ابو بکر نرم تھے حضرت عمر غصے والے کیوں تھے یہ اللہ نے نیچر بنائی ہوئی ہے ہم صرف گرنٹی دے سکتے ہیں ولگر لفظ نہ بولا جائے انداز کی کوئی گرنٹی نہیں ہے انداز اللہ نے مختلف بنائے ہیں حضرت ابو بکر نرم دل والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت طبیت کے تھے آپ کہہ جی وہ ابو بکر کی طرح کیوں نہیں تھے تو یہ اللہ نے مختلف نیچر بنائی ہیں ہم صرف گرنٹی دیں گے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات نہ ہو ولگر بات نہ ہو کوئی گھندی بات نہ ہو بے حیائی کی مثال نہ ہو باقی سخت انداز ہے یا وہ اس کو چھوڑیں آپ کو سخت انداز میں کوئی گالیاں دے کے بھی کہے نا کہ جو جناب سات والے محلے میں جیلم کا اشناحتی کارٹ دکھاؤ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہر جیلم کے رہنے والے کو ایک لاکھ روپے دے رہی ہے تو تسی جناب انہوں سلام بھی کرو کہ جناب شکر ہے تو تسی دس گالاں اور کرو ایک لاکھ اور دے دیو منو لیکن دین کا کوئی مسئلہ بتائی یہ انداز بڑا سخت ہے بات ہے کرنے والی پیار تم یہ دیکھو بات قرآن کا انداز تھوڑا سکت کتنا سخت ہے آپ نے سن لیا حضور کی بیویوں کے ساتھ کیسے بات ہو رہی ہے فرقہ تینیل یہ اللہ کر سکتے آپ نہیں کرتے تو ہم کب کر رہے ہیں ہم حضور کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں ہم اللہ ہی کے ریفنس سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ کہا یہ تو ہم کہیں گے اگر آپ یہ کہیں آپ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا ملکہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ انداز اس میں انہوں نے بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ نکل گیا کہ حضرت عائشہ نے وہ جو سردرد کا بہانہ کیا وہ پٹی باندی بھی تھی تو وہ بہانہ کیا ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم میرے بھی سر میں دردر اور پھر وہ گفتو ہوئی تو حضرت عائشہ ایک دم کھڑی ہوگی انہوں نے وہ اپنی رسی بغیرہ وہ جو اپنی پٹی باندی تھی وہ اس کو کھول دیا تو وہ بہانہ کر رہی تھی بھئی اگر انہیں یہ بات کر دی کہ بہانہ کر رہی تھی حدیث میں واقعی موجود نہیں ہے لیکن یہ بہانے کی بات کرنا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی ہے گستاکی تو نہیں کہہ سکتے بہانہ تو قرآن میں آیا کہ شاید کے معاملے میں کیا بخاری اور مسلم میں آیا واضح بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے بو آتی ہے تو ایسا ہوتا تھا بیوی ایسا کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ یہ دل لگی کی بات ہے اور وہ اپنے لیکچر میں بھی میاں بیوی کی محبت کا ریلیشنجیب بتا رہے تھے اگر انہوں نے یہ بات کیے تو آپ اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں انداز کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی گستاکی کا فتوہ تب لگائیں گے جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے گی آ کے بعد اس حوالے سے کہ کتاب و سنت میں ویسی بات ہی کبھی نہ ہوئی ہو میں نے آپ کو کتنی باتیں آیات پڑھ کے بتا دیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے کسی نبی کی کیوں نہ ہو بالکل کوئی غلط بات ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں حدیث وہاں پہ انہوں نے بیان کی جو حوالہ نہیں دیا میں حوالہ دیتا ہوں صحیح بخاری میں پانچ ہزار اکسو چیاسی صحیح مسلم میں تین ہزار چھے سو تر تالیس اور تین ہزار چھے سو چھوالیس متفق انہوں نے حدیث بخاری اور مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ تیڑا ہی ہوتا ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھ ہوگے اور پسلی کو توڑنا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے توڑنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع اٹھاؤ تو یہ کٹیگوریکل مینشن کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عورت ہے اس کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے تو اس میں کوئی گستاخی والا پیلو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں تھے لیکن آپ ذرا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں کسی بندے نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ یار اس نے کیا کہا اصل بات یہ تھی لیکن اس نے یہ بیان کی وہ بتا کیوں نہیں کہتے وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو اپنے ٹیڑتو کپڑا چکے جائے گا وہ تینہ چیزیں انہوں بیان کر رہے انہوں گستاخی سمجھتے ہیں وہ وہ کیسے بیان کریں گے جو میں نے جو کچھ بیان کیا یہ کس نے جورت ہے کہ یہ بیان کر دیں اسی ہوں کہا دیں گستاخی ہوگی گستاخی اور مجھے دکھ ہے کیا بریلوی کیا دیوبندی کیا اے لیدی سب نے ایکہ کر لیا ہوا ہے اور پھر مولوی ٹی وی پر آکھ کر رہا ہے نہیں جی آپ تو یہ توبہ نہیں معاملہ بہت آگے جا چکا ہے توبہ تو اڈے بابیانے جو کارنامے کیتے ہیں میں انہوں دسنامہ معاملہ کیتے گیا تو اڈے جگر غیرت ہوئی نہ کہ توسینا دی کبرہ جو لاشہ کٹ کے اندرین ٹنگ ہو گئے تو اڈے فتوے دیتا ہے میرے فتوے کے تحت نہیں ان کے فتوے کے تحت کیونکہ ان کے روجو کوئی نہیں ریکارڈڈڈ ہے جنہیں جم شیل صاحب کا روجو ریکارڈ ہے اگر کوئی معاملہ تھا تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو میں حوالے دیتا ہوں ان کے کہ ان کے بزرگ کیا کیا کرنا میں جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں تو ایکہ کیے ہوئے ہیں اور بلکہ وہ بندہ جو کل تک صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر آمر لیاقت جس کی گستاخیاں ریکارڈڈ موجود ہیں میں نے خود دیکھا ہے اس کو کلپ میں وہ جیو کے مارنی شو میں کہہ رہا ہے کہ جو آئیشہ کے دامن کے بارے پر چھینٹا اٹھائے وہ کسی فائشہ سے ہے اب یہ آئیشہ اور فائشہ کو مکس کرنا اے گستاخی نہیں ہے یہ ردیف کافیے ملانا اور قتم معاملہ بہت آگے جا چکا ہے اور جب تُو بکواس کر رہا تھا رافضیوں کی مجلس میں کہ کہاں مر گے بیٹیاں دینے والے ابو بکر اور عمر کو تُو یہ بدوائیں دے رہا تھا اپنے لیکچر میں اس وقت تجھے آیا نہیں آئی تھی آج تُو مچا بن گیا اہلِ بیعت کا اور تم لوگوں کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ ایکٹر قسم کی لوگ پیسے لے کے باتیں کرنے والے لوگ اور پھر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں اپنی مشہوری چاہتے ہیں لیکن اپنی مشہوری کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں ٹیکنیکلی ہنڈل کرو نا جس طرح ہم نے ہنڈل کیا ہے یہ کہہ رہی نہیں سکتے کیوں کہ یہ اب اتنی ساری باتیں کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا یار اس نے کون سا جرم کی ہے سوائے اس کے کہ انداز کے اوپر کسی کو بات ہو سکتی ہے گستاقی والا فتوہ قطن میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا میں اس وقت گستاقی کا فتوہ لگاؤں گا جب وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اس نے وہ نبی اور ان کی بیویوں کی محبت کے رشتے کے اعتبار سے بات کی کہ ایک بیوی اپنے خاند کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہے اور وہ دیکھ لیں حضرت عائشہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم آپ جاتے ہیں میں مر جاؤں تو کیا حضور چاہتے تھے گستاقی کا فتوہ لگا دوں میں پھر نہیں اس کو آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں اسی طریقے سے شہد والے معاملے میں بہانہ ہی کیا نا امام بخاری لے کہہ بہانو والے چیٹرن میں لگاؤ امام بخاری پہ فتوہ حدیث پہ فتوہ لگاؤ بہانہ تو ادھر بھی کیا نا اگر یہاں اس میں وہ بازگات ایسا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے آپ کو بتاؤں بازگات دو تین واقعات آپ کے دماغ میں مکس ہو جاتے ہیں جب آپ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ کچھ ایک بات کہیں سے اٹھا لیے دماغ میں کہ یہ بہانہ ہوا تھا بہانہ ہوا ہوئے شہد والے معاملے میں یہ ہو جاتا ہے ایون بعض وقت آیات بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء میں نے کتنے کتنے شیخ الحدیثوں کو دیکھا ہے وہ دو چار حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں دو تین واقعات مکس ہوتے ہیں کچھ جملے ادھر سے آگے کچھ ادھر سے آگے تو کیا ادھر گستاہی کا فتوہ لگے گا ہاں اس وقت لگے گا جب اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور کوئی خود سے فیبریکیٹ کرے جب اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں موجود ہوں پھر فتوہ نہیں لگے گا صرف یہ کہیں گے کہ یہ دو تین حدیثیں آپ نے مکس کی ہیں بہانے والی حدیثیں ہیں وہ بخاری میں موجود ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں کہ نبی کے خلاف ایکہ کیا وہ الگ ہے یہاں پر بہانہ والا نہیں یہاں وہاں پر سردھرد تھا باقی کہنا جی انداز میں یہ تھا انداز بھئی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے اگر جنید جمشید صاحب کو رافدی ہوتے پھر آپ فتوہ لگا سکتے تھے کہ جی وہ ہے ہی دیکھو گستاگ ہے صحابہ کا یار جو سنی ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی ان کے مندر سے تبلیغی جماعت کے اختلاف ہے میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں سب سے زیادہ میں جنید جمشید کے اوپر رد کرتا ہوں اس کی نات پہ فرشتوں یہ پیغام دے دو میں کہتا ہوں فرشتوں کو بکارنا نہیں چاہیے آپ کو کہنا چاہیے اللہ تعالی ہمارا درود وہاں تک ہو چاہیے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں ان کی گریفت کئی سالوں سے کر رہا ہوں میں ان کا کوئی چمچہ نہیں ہوں لیکن جو بات اس لیول پہ نہیں آتی ہم کسی کو اجازم نہیں دیں گے کسی کلمہ گوہل قبلہ کے بارے میں یہ بات کرے کہ اب یہ اسلام سے خارج ہو گیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے ورنہ آپ کے بابے جو گھر کھلا کے گئے ہیں وہ آپ لیکچر میرا دیکھ لیں مسئلہ نمبر 71 بی کوئی بابا نہیں بچتا ان کا انڈیا پاکستان میں کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں بچتا انیس گستہ خانہ عبارتے سوا دو گھنٹے میں 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 نے مسئلہ نمبر 71 بی بیان کیا اور رسرچ پیپر ہے اندہ دن پیروی کا انجام جس میں یہ ساری گستہ کی ہیں پروف کی ہیں وہ جناب اس کی وجہ سے انیف قریشی صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں بریلویوں کے اور لحاظ گھمن صاحب بھی دیوبندیوں کے بھاگے ہوئے ہیں اور اہل حدیثوں کے بھی جو معاملات اس میں میں نے اسمائید دیلوی کے حوالے سے بعض ان کی بھی وقالت کرتے ہیں اسمائید دیلوی کو بھی میں نے اس میں تقویہ تلیمان کو بھی ننگا کیا کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا اب یہاں پر میں آخر میں جنید جمشی صاحب کے حوالے سے تو یہ گفتگو کلیر ہوئی اب صرف مجھے پانچ سات منٹ دیں میں ذرا اس کو رکھوں اب ذرا دوسرا بھی شیشے کا آئینے کا دوسرا بھی رکھ ان کی شکل بھی ان کو دکھاؤں میں کہ جنید جمشی صاحب نے غلطی کی اور اس کی شرافت اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی میں اس کی شرافت ہی کہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ مولوی کو کبھی توفیق نہیں ملتی توبہ کی وہ مولوی نہیں تھا اس لئے اللہ نے اس کو توفیق دی ان کے مولویوں کو کبھی نہیں آٹھ تک چھاپ رہی ہیں کتابیں ان کو نہیں توفیق ملے گی یہ وقالت کریں گے اپنے بابوں کی اس سے ہی فرق ظاہر ہو جاتا ہے ایک بندہ اتنی لگجریس لائیب چھوڑ کے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دینی تھی اور ابھی کچھ مچے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں توبہ ہوئی تو سیکھر نہیں قبول دیکھو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے توبہ کر لی سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی اس نے جب اس نے منی غلطی کا اطراف کر لیا تو اسی مام میں لگ دیو اپنے بابیں دی دے غلطیاں نے بھی دفع کر دے پھر رہے ہو اور جو چارہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے جی میں معافی مانگتا ہوں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں اعلانیہ توبہ کرنے لگوں